بلکیز بانو ایڈی، عبدالسطار ایڈی کی بیوہ ایک نرس اور پاکستان میں سب سے زیادہ فال مقیر حضرات میں سے ایک تھی ان کی عرفیت مادر پاکستان تھی وہ چودہ اگرس انیس سو سنتالس کو بٹوہ میں پیدا ہوئی تقسیم ہند کے بعد والدین کے ساتھ کراچی منتقل ہوئی وہ بلکیز ایڈی فاؤنڈیشن کی سربراہ تھی انہوں نے خدمت عاما کے لیے انیس سو چھاسی میں رومن میکسسی کا عزاز حاصل کیا حکومت پاکستان نے انہیں حرال امتیاز سے نوازا بہارتی لڑکی گیتا کی تیقبال کرنے پر بہارت نے انہیں مدد تریسہ ورد دوہزار پندرہ میں نوازا تھا انہوں نے سولہ سال کے عمرے میں ایڈی صاحب کی قائم کردہ نرسنگ ٹریننگ سکول میں داخلہ لیا اور نرسنگ کی بقاعدہ پیشوارانہ تربیت حاصل کی ان کی محنت لگن اور جوس و جذبے کو دیکھتے ہوئے ایڈی صاحب نے نرسنگ کی ادارے کی ذمہ داری انہیں سومتی انہوں نے دو سال تک انتہائی لگن اور محنت کے ساتھ کام کیا اور یہی محنت اور جذبہ عبدالسطار ایڈی کے دل میں گھر کر گیا یہ انیس سو چھاسی میں بلکیز بانو عبدالسطار ایڈی کی رفیق حیات بن گئی شادی کے بعد ان دونوں سماجی شخصیات نے بہت سے نئے فلاہی کاموں کا آغاز کی پیگر ہونے والی خواتین کو ادارے میں جگہ دینا ہو یا ایڈی مٹالیٹی ہوم میں زچہ بچہ کی دیکھ پال کرنا ہو اس طرح کے خواتین سے متعلق تمام فلاہی کاموں کی نگرانی بلکیز ایڈی کرنے لگی بلکیز ایڈی نے بلکیز ایڈی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی یہ فاؤنڈیشن لاوارس بچوں کی دیکھ بال سے لے کر لاوارس اور بے گھر لڑکیوں کی شادی کروانے کی ذمہ داریاں سر انجام دیتی ہے ان کے نمائے ترین فلاہی کاموں میں ایک ناجائز بچوں کی زندگی بچانے کے لیے شروع کیا جانے والا جھولا پروڈیکٹ ہے پاکستان بر میں قائم ایڈی فاؤنڈیشن کے ہر مرکس کے باہر ایک جھولا رکھا ہے جس پر لکھا ہے کہ بچوں کو قتل نہ کریں جھولے میں رکھتے ان جھولوں میں لوگ ایسے بچوں کو خاموشی سے ڈال جاتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے خاندان کے لیے قابلے قبول نہیں ہوتے ان بچوں کو ایڈی سینٹر میں پالا پوسہ جاتا ہے پھر ایسے بچوں کو بے اولاد والدین کو دینے کی کام کی نگرانی بھی بلکیس ایڈی کی ذمہ داری تھی بلکیس ایڈی کی مطابق اب تک تقریباً سولہ ہزار سے زائد لاوارس بچوں کو بے اولاد والدین کی حوالے کیا جاتا چکا ہے بلکیس ایڈی آرزہ قلب سمیت دیگر امراض میں مبتلہ تھی اور وہ ایک ماہ سے نیجی ہسپتال میں زیر علاج تھی بلکیس ایڈی پندرہ اپریل دوہزار بائیس کو وفات پا گئی بلکیس ایڈی کی نماز جنازہ بعد نماز زہر نیو میمن مسجد خادرہ میں جبکہ تعدفین میوہ شہ قبرستان میں ہوئی آج کے لیے اتنا ہی اسی طرح انفرومیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ جلت ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ